ولپٹ کے سبز بچے یہ کہانی بارویں صدی کی ہے لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اسے ہمیشہ زندہ رکھا ہے اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں ولپٹ برطانیہ کا ایک قصبہ ہے اس زمانے میں یہ ایک صاف سترا علاقہ تھا لوگ کھیتی باری کیا کرتے یا اور دیگر کام کرتے زندگی مشینی اور تیز رفتار نہیں ہوتی تھی سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک رہا کرتے تھے یہ واقعہ اسی قصبے کا ہے ایک صبح جب لوگ گھروں سے اپنے اپنے کام کے لیے نکلے تو انہوں نے دو بچوں کو دیکھا دونوں گیارہ اور بارہ برس سے زیادہ کے دکھائی نہیں دے رہے تھے ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی ان دونوں کی شباہتیں ایک جیسی تھیں جو یہ بتا رہی تھیں کہ دونوں بہن بھائی ہیں دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اس طرح رو رہے تھے جیسے طرح والدین سے بچھڑ جانے والے بچے رویا کرتے ہیں یہاں تک تو کوئی خاص بات نہیں تھی خاص بات یہ تھی کہ دونوں کی جلد انتہائی گہرے سبز رنگ کی تھی جیسے پورے جسم پر گہرے سبز رنگ کا پینٹ کر دیا گیا ہو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی گہرے سبز رنگ کی جلد ایک انہونی سی بات تھی قصبے میں جلد ہی سب کو اس کے خبر ہو گئی پورا قصبہ ہی ان دونوں کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گیا جب ان بچوں سے بات کی گئی تو پتا چلا کہ وہ انگریزی نہیں جانتے وہ ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو قصبے والوں کی سمت سے باہر تھی وہ جن معصوم نگاہوں سے قصبے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور روئی جا رہے تھے قصبے والوں کو ان پر بہت تفسوس ہو رہا تھا نہ جانے یہ ویچارے قوم تھے کہاں سے آئے تھے انہیں جب کھانے کے لیے دیا گیا دیکھو مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ دونوں بچے کسی اور سیارے سے آئے ہیں انہیں خدا کا توفہ سمجھو ان کی قدر کرو ان کا خیال کرو اور یہ جان لو کہ خدا ہم سے خوش ہے اس لیے اس نے ان دونوں کی پرورش کے لیے ہمارے قصبے کا انتخاب کیا ان دونوں کے لیے اس وقت قصبے کا گھر مقصود کر دیا گیا ان دونوں کو وہاں لے جایا گیا اور قصبے کے کچھ مردوں اور عورتوں نے اب بچوں کی پرورش کی ذمہ داری قبول کر لی ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں کو جو کس بھی کھانے پینے کو دیا جاتا وہ کھانے سے انکار کر دیتے یقینا ان کی خوراک مختلف ہو سکتی تھی لیکن کیا تھی قصبے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب ایک عورت نے ان بچوں کے سامنے دودھ کے گلاس رکھے تو انہوں نے دودھ پی لیا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان سے بات کیسے کی جائے کیونکہ جو کچھ وہ بولتے تھے وہ قصبے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور جو قصبے والے بولتے تھے وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا بلاخر قصبے کے ایک آدمی نے ان دونوں کو انگریزی سکھانے کی ذمہ داری اپنے سر لی چونکہ وہ بچے کچھ زیادہ عمر کے ہو چکے تھے اس لیے انہیں کوئی نئی زبان سکھانا ایک مشکل مرحلہ تھا اس کے باوجود اس نے امت نہیں ہاری اور ان دونوں کو انگریزی سکھاتا رہا پانچ سال گزر گئے ان پانچ برسوں میں قصبے والوں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح قبول کر لیا تھا قصبے کے ہر گھر میں ان کا آنا جانا تھا دونوں انتہائی خوبصورت تھے اور قصبے والوں کو یہ خیال صحیح نکلا تھا کہ دونوں بھائی بہن تھے انگریزی سکھ جانے کے بعد انہوں نے یہی بتایا تھا اپنے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایسی سرزمین سے ہے جو زمین کے نیچے ہے اور اندھیروں کی دنیا کہلاتی ہے وہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہوتا اسی لیے ان دونوں کی جلدیں اتنے گہرے رنگ کی ہیں ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی بہن گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ جانے کیسے یہاں آگئے قصبے والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان دونوں کی زندگی اسی قصبے میں گزری گی لیکن ایک دن وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح واپس سلے گئے شاید اپنی سمین دوست دنیا میں جہاں سورج کی روشنی کے گزر نہیں ہوتا نہ جانے کیسے کیسے بھید یہاں چھپے ہوئے ہیں کیسے کیسے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں ایسے پرستار لوگ جن کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ کون ہیں اور ان کی زندگی کیا ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ ابھی تک انگینک بھید ہیں جن تک انسانی ازہان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں شبروز عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن والپٹ کے سبز بچوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا دنیا بھر میں کئی قسم کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کئی قسم کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے ابحام بھی پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ان واقعات کو موجزے کا نام دیتے ہیں کچھ لوگ ان واقعات کو کسی اور چیز کا نام لیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ساتھ ہی ساتھ مختلف اور واقعات بھی شامل کرتے ہیں دنیا بھر میں کئی قسم کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی کی موجودگی اور حاکمیت کا پتہ چلتا ہے بعض اوقات ایسے واقعات کو موجزے کا نام دے دیا جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ 2009 میں روس کے ایک شہر میں بھی ہوا جہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے جسم پر ہر جمعے کے روز قرآنی آیت نمودار ہوتی اور کچھ جنوں بعد غائب ہو جاتی اس بات کے زبان زدہ عام ہوتے ہی دور دراز کے علاقوں سے اور دیگر ممالک سے لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتے اور ہر دفعہ ہی اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مختلف آیات دیکھنے کو ملتی روسی ریاست داغستان میں پیدا ہونے والے نو مہینے کے بچے علی یاکوب کے جسم پر ہر چند روز بعد نمودار ہونے والی قرآنی آیات کو دیکھنے کے لیے لوگ حجوم در حجوم آنے لگے داغستان کے مذہبی رہنماؤں کے مطابق نو مہینے کے علی یاکوب کی دائیں ٹانگ پر قرآنی آیت نمودار ہوئی جس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ اللہ کے شکر گزار رہو غیر ملکی ریپورٹرز بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے تام اس وقت تک آیت کا صرف ایک لفظی رہ گیا تھا دنیا بر کے مختبر خبر سانداروں رائٹرز ڈی گارڈین وغیرہ نے بھی اس خبر کو ریپورٹ کیا اور غیر ملکی ریپورٹرز بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے روس پہنچے تصاویر میں دیکھا جائے تو یہ رفظ گلابی رنگ کے پیدائشی نشان جیسا تھا جو جلد سے کچھ ابرا ہوا ہوتا ہے تاہم کوئی بھی مقامی ڈاکٹر اس معاملے کو سمجھنے سے کاثر تھا علی کے والدین نے ریپورٹرز کو بتایا کہ ابتدائی طور پر تو وہ اس پیدائشی نشان یا جلد کی جلن سمجھتے تھے لیکن ڈاکٹرز اس کی تشخیص کرنے سے بھی کاس رہے الفاظ علی کے جسم کے مختلف حصوں پر نمودار ہوتے ہیں اور جب کسی آیت کے الفاظ نمودار ہونے لگتے ہیں تو اس سے کچھ دیر قبل بچے کے جسم کے درجہ عارت ایک سو پانس جگری تک جا پہنچتا ہے علی کی والدہ نے ریپورٹرز کو بتایا کہ اسے پکڑنا نمودار ہوتا ہے وہ روتا ہے اور اپنی جسم کے اس حصے کو اٹھا لیتا ہے جہاں آیت نمودار ہوتی ہے اس کے جسم کا درجہ عارت چالیس سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے اور وہ ساری رات سو نہیں پاتا ریپورٹ نے اس معاملے پر جب مقامی سعیدہ سے پاتھ کی تو اس نے کہا کہ میڈیکل کے نظریے سے میں کسی طرح بھی اسے بیان نہیں کر سکی اس بچے کا چرچہ کچھ ایسا ہوا کہ ہر روز تقریبا دوہزار کے قریب افراد اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے اور امن و آمہ کو برقرار رکھنے کے لیے ان اس کو بھی باقاعدہ ڈیوٹی دینا پڑی بچے کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی آسانی کے لیے اس گھر کا راستہ سب جنڈوں کے ذریعے واضح کر دیا گیا ایک مسلم امام نے اس تمام تر معاملے پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا یہ بھی لکھا کہ دنیا کے خاتمے کے جتنے قریب جائے گی اس طرح کے موزات کسی شخص کے جسم پر نمودار ہوتے رہیں گے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سب کو بھی قیامت کی نشانی سمجھ لیا جائے اور اس سب کو بھی قیامت کی نشانی سمجھ لیا جائے جب ارجنٹائن کے صوبے سان لویس میں گلیڈزو وائڈو نامی کسان نے کئی بکریاں پال رکھی تھی تو ان میں سے ایک بکری نے مردہ بچے کو جنم دیا لیکن اس کی آنکھیں بہت خوفناک اور عجیب و غریب تھیں کیا اس تمام طرح صورتحال کو بھی اور ایسی عجیب الخلقت چیزوں کو بھی قیامت کی نشانیاں ہی مانا جائے یہ خبر پوری طور پر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی لوگ حیران و پریشان تھے اور لوگوں کی بڑی تعداد بکری کو دیکھنے کے لیے آنے لگی تھی یہ بچہ ہر طرح سے نارمل تھا لیکن اس کا چہرہ خوف زدہ کر دینے والا اور عجیب تھا مقامی لوگوں نے خوف زدہ ہو کر پوریس کو بھی واقعی اطلاع دی فوراں موقع پر پہنچ گئے جب یہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تو لوگوں نے اس پر مختلف قسم کی رائے کا اظہار بھی کیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے کی بات ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھارت میں عجیب و غریب بچی کی پیدائش ہوئی جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز حیران رہ گئے تھے اتر پردیش کا یہ واقعہ ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں خاتون کے ہاں تین سروں والی بچی کی پیدائش ہوئی جس نے ڈاکٹروں کو بھی حیران کر دیا غیر ملکی خبر رسائن ادارے کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے مقامی اسپتال میں خاتون کو لیبر روم میں لے جانے سے قبل شدید تکلیف ہوئی جس کے بعد خاتون کے ڈیلیوری کی گئی تو خاتون نے تین سروں والی بچی کو جنم دیا جسے دیکھ کر خاتون کے اہلے خانہ اور ڈاکٹرز بھی حیران دے گئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خاتون کی ڈیلیوری نورمل ہی ہوئی ہے لیکن بچے کے تین سر دیکھ کر یقین نہیں آ رہا بچی کی والدہ کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے تاہم نو مولود بچی کے علاقے میں ڈاکٹرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے اس تمام تر صورتحال میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں عجیب الخلقت مخلوقات کی پیدائش ہوتی رہتی ہے عجیب الخلقت مخلوقات میں ہر زیرو شامل ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں یعنی انسان بھی شامل ہیں اور دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں اس بات سے واضح طور پر اس چیز کا تثبوت ملتا ہی ہے کہ خداوند باری تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ویسا کر لیتا ہے اور انسان کے بس کی کوئی بھی بات نہیں ہے انسان صرف اور صرف تابع ہے اس سے اطاعت ہی کرنی چاہیے اسے ماننا چاہیے اور اسے پیروی ہی کرنی چاہیے لیکن ہم ہماری خواہشات اور یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر ہمیں کسی اور راہ کے جانب لے کر چاہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نارمل زندگی اطا کی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تم دنیا کے معاملے میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اگر تم دن کے معاملے میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے برتر ہے یعنی اگر دنیا کے معاملے میں کم تر کو دیکھو گے تو تمہیں سکون ملے گا تمہیں آجی نصیب ہوگی اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے اور اگر تم دن کے معاملے میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھو گے تو پھر تم اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین